آئیے سیکھتے ہیں چند ایک چیزیں ہائپر بولا کے بارے میں ہائپر بولا تو ہائپر بولا جو ہے یہ ایسا کانک سیکشن ہے جو دوسروں کے مقابلے میں آپ کو کچھ مشکل لگے گا کیونکہ اسے ڈراؤ کرنا جو ہے گراف پر ذرا مشکل ہوتا ہے اور اس میں کچھ زیادہ آلجیبریہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو ہم جائزہ لیتے ہیں جو ہم نے کانک سیکشن کے بارے میں سیکھا ہے تو دائرے کا جو جنرل فارمولا تھا جب اس کا مرکز جو ہے سینٹر جو ہے وہ زیرو زیرو پر ہوتا ہے تو اس کی ایک جنرل ایکویشن جو ہے وہ ہم نے سیکھی تھی اور یہ ہے ایکس اسکوائر جمع وائے اسکوائر برابر ہے آر اسکوائر کے ٹھیک آر جو ہے وہ رداز کو ظاہر کرتا ہے تو اسے ہم نے اسے ہم کچھ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اگر آر سے تقسیم کر دیں دونوں جانب آر اسکوائر سے تو یہ کچھ اس طرح ہو جاتا ہے ایکس اسکوائر بٹا آر اسکوائر جمع وائے اسکوائر بٹا آر اسکوائر اور یہ برابر ہوتا ہے ایک کے ٹھیک تو یہ ہے سرکل کی ایکویشن اور یہاں پر دیکھیں کہ جو آر ہے وہ رداز کو ظاہر کرتا ہے اور دونوں سمتوں میں ایکس سمت میں اور وائے سمت میں رداز جو ہے وہ دونوں برابر ہوتا ہے اور یہ ایک یونی فارم ہوتا ہے چاروں طرف سے سرکل جو ہے ایلپس کے مقابلے میں اور ایلپس کا فارمولا بھی کچھ اس طرح ہی ہے اور لیکن یہ ہے اس میں رداز جو ہے وہ ویلی کرتا ہے ایکس اسکوائر بٹا اے اسکوائر جمع وائے اسکوائر بٹا بی اسکوائر یہ برابر ہے ایک کے تو یہاں پر جو ہے اے اسکوائر جو ہے یہ ایلپس کا فارمولا ہے ایلپس کی ایکویشن ہے اور یہاں پر اے اسکوائر جو ہے اور بی اسکوائر جو ہے وہ آر اسکوائر کے برابر ہی ہے اوپر لیکن یہاں پر جو ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر رداز جو ہے وہ ویری کر رہا ہے امودی اور افکی رداز جو ہیں ان کی لمبائیوں میں فرق ہے تو یہاں پر جو ہے میں ہائپربولا کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم پیرا بولا کے بارے میں بات نہیں کریں گے اس کے بارے میں آگے چل کے سکھیں گے تو یہاں پر جو ہے اس کی دو ایکویشنز ہیں ایک تو x2 بٹا a2 تفریک y2 بٹا b2 برابر ہے ایک کے اور دوسری ایکویشن جو ہے وہ بھی کچھ اس طرح ہی ہے لیکن جو ہے یہ منفی نشانی جو ہے وہ بدل جاتی ہے y2 بٹا b2 تفریک x2 بٹا a2 برابر ہے ایک کے یہ اس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دو ایکویشن ہیں اس میں صرف منفی نشان جو ہے وہ Y² کے بجائے X² سے پہلے آ گیا ہے تو اب میں چاہوں گا کہ میں ان فارمولوں کو استعمال کرتے ہوئے انہیں گراف پر پلوٹ کر سکوں تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر کتابوں میں آپ کو اس کے چند فارمولے ملیں گے اور آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھیں گے یہ فارمولے مجھے پسند نہیں ہے اور آپ کو بھی یقیناً پسند نہیں آئیں گے کیونکہ یہ آپ کو ایک تو یاد نہیں ہوں گے دوسرا آپ اس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں کبھی جو ہے A جو ہے وہ X کے نیچے آتا ہے اور B Y کے نیچے اور کبھی جو ہے A جو ہے وہ مصبت term کے نیچے دیتے ہیں اور B جو ہے وہ منفی term کے نیچے اس طرح آپ جو ہے کنفیوز ہو سکتے ہیں تو اس کا ایک بہتر طریقہ ہے کہ آپ اسے ہمیشہ چیک کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ آپ کو وقت نہیں لگے گا اسے چیک کرنے میں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے ہم کس طرح کریں گے تو یہاں پر ہم یہ اُلٹے ہاتھ والی جو ایکویشن ہے اسے لیتے ہیں اور اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ منفی Y اسکوائر بٹا B اسکوائر یہ برابر ہوتا ہے ایک تفریق X اسکوائر بٹا A اسکوائر کے ٹھیک یہ ہم X اسکوائر کو دائیں جانے بھی لے گئے ہیں تو اب جو ہے میں اس منفی اور B اسکوائر سے کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے منفی B اسکوائر سے ضرب دوں گا دونوں جانب تو بائیں جانب ہمارے پاس Y اسکوائر رہ جائے گا ٹھیک تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس Y اسکوائر برابر ہے منفی B اسکوائر اور یہ مصبت ہو جائے گا مصبت B اسکوائر بٹا A اسکوائر انٹو X اسکوائر ٹھیک تو یہ ایکویشن کچھ اس طرح ہو جاتی ہے اور یہاں پر جو ہے ہم Y کے اقیمت معلوم کر سکتے ہیں Y برابر ہوگا منفی مصبت یا منفی جذر کے اور یہ ہم نے جانب پوچھ کر لکھا ہے کیونکہ Y کی اقیمت جو ہے وہ مصبت اور منفی دونوں ہوگی تو یہ ہم اسے بدل لیتے ہیں B اسکوائر بٹا A اسکوائر X اسکوائر کو ہم پہلے لے آتے ہیں اور منفی B اسکوائر کو بعد میں لکھتے ہیں ٹھیک تو یہ ہم اس طرح ایسے لکھتے ہیں یہ Y ایک جو ہے یہ اتنے کے برابر ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں سلمان یہ اتنا مشکل تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہاں پر حقیقتا اسم ٹوپس معلوم کرنے ہیں جنہیں ہم متقارب کہتے ہیں اسم ٹوپس کیا ہیں یہ دو لائنے ہیں جو اس ہائپر بولا سے قریب سے قریب ترین ہوتی ہیں ہوتی جاتی ہیں جیسے جیسے X جو ہے وہ لا متناہی قیمت پر بہت پہنچتا ہے لیکن یہ اس سے ملتی نہیں ہے بلکہ اس کے متوازی ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک ہائپر بولا ہے اس طرح اور یہ یہاں پر اس کے قریب ترین ہو جاتا ہے اور یہاں پر بھی یہ ایک ہائپر بولا ہے جو کہ اس ایس ایم ٹوپس سے قریب سے قریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اس سے ملتا نہیں ہے اور اس کے جب یہ انفینٹی پر جاتا ہے تو یہ اس کے متوازی ہو جاتا ہے اور یہاں پر اوپر بھی ایک ہائپربولا ہے اور ایک نیچے بھی ہے اور یہ ان لائنوں کے قریب سے قریب ترین ہوتا چلا جائے گا جیسے کہ ایک کیمت جو ہے وہ لا متناہی ہوتی چلی جائے گی انفینٹی پر پہنچے گی یہ اس کے قریب سے قریب ترین ہوتا چلا جائے گا اور اس کے متوازی ہو جائے گا تو اگر ایکس کی قیمت جو ہے وہ لا متناہی ہو جائے انفینٹی پر چلی جائے تو کیا ہوگا جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مصبت یا منفی انفینیٹی پر چلی جائے کیونکہ ایکس کی قیمت اگر منفی بھی ہو تو جب اس کا سکوائر کریں گے تو یہ مصبت ہو جائے گی ٹھیک تو اس سے اس کی قیمت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وائی کی یہاں پر دیکھتے ہیں ہم یہ جو ہے ایکس جو ہے اگر انفینیٹی پر چلا جاتا ہے تو وائی جو ہے وہ اپروکسی میٹلی یہاں پر یہ میں نے غلط نشان ڈال دیا ہے یہ کانگرینٹ کا نشان ہے اور مجھے اپروکسی میٹلی کا ڈالنا ہے تو یہ اپروکسی میٹلی کا نشان ہے تو وائی جو ہے اپروکسی میٹلی جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے پلس مائنس جزر کے بی اسکوائر بٹا اے اسکوائر ایکس اسکوائر کے ٹھیک کیونکہ بی جو ہے وہ ایک مستقل قیمت ہے کانسٹنٹ ہے اور اس سے جو ہے اس کی لا مطمئنہی قیمت پر جو ہے وہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا ٹھیک تو یہ اس کے برابر ہو جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے پلس مائنس بی بٹا اے ایکس تو یہ وائی کی قیمت ہو جاتی ہے یہ بنیادی طور پر ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے اسمٹوٹس کہاں ہیں اور یہ بی اوور اے ایکس جو ہے یہ ایک اسمٹوٹس ہے اور منفی بی اوور اے ایکس جو ہے وہ دوسرا اسمٹوٹ ہے تو یہ جو ہے یہ لائن جو ہے یہ وائی برابر ہے مصبت بی اوور اے ایکس اور یہ دوسری لائن جو ہے یہ ہے وائی برابر ہے منفی بی اوور اے انٹو ایکس تو یہ دو لائنیں جو ہیں یہ ایس ایم ٹوٹس ہیں یہ ان ایکویشن سے یہ بن رہی ہیں اور ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے جب ہم اس میں سے ایکس انفنیٹی پر جاتا ہے تو یہ اس سے تھوڑا سا کم ہوگا ہے پربولا کیونکہ ہم ایک مصبت عدد اس میں سے تفریق کر رہے ہیں تو یہ یہاں پر اس کے قریب ترین ہو جائے گا اس لکیر کے ایس ایم ٹوٹس سے یہ قریب سے قریب ترین ہوتا چلا جائے گا اور جب ہم یہاں پر ہوں گے اس مصبت کوارڈنٹ میں تو یہ جو ہے آسان ہوگا اسے سمجھنا کیونکہ دوسرے کوارڈنٹ میں یہ طرح پیچیدہ ہو جائے گا تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں پر ان لکیروں کے قریب سے قریب ترین ہوتا چلا جائے گا ہائپرپولا اور یہاں پر یہ دائیں جانب ہے تو یہ بائیں جانب بھی ہوگا کیا اصل ایکویشن میں x اور y صفر ہو سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جب آپ دائیں جانب ہیں یا بائیں جانب ہیں تو یہاں پر x جو ہے وہ صفر نہیں ہو سکتا یہاں پر x صفر نہیں ہے اور آپ کی ٹیچر آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ انہیں پلوٹ کریں تو آپ دیکھیں گے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس اصل ایک وشن کی طرف بلکہ ہم یہیں پر دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ایکس کی قیمت کیا صفر ہو سکتی ہے ٹھیک اگر ہم یہاں پر ایکس کی قیمت صفر ڈال دیں تو یہ ٹرم صفر ہو جائے گا اور ہمارے پاس منفی بی سکوائر رہ جائے گا اور منفی بی سکوائر جو ہے اس کا جذر نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ ہم یہاں پر امیجنری نمبر کی بات نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے اس منفی عدد کا جو ہے ہم جذر نہیں نکال سکتے اس لیے جو ہے ایکس جو ہے وہ صفر نہیں ہو سکتا تو یہاں پر اگر ہم صفر وائی کی قیمت صفر ہے تو ہمارے پاس یہ ایکویشن کچھ اس طرح ہو جائے گی اور یہاں پر بی سکوائر بٹا اے سکوائر انٹو ایکس سکوائر منفی بی سکوائر جو ہے یہ برابر ہو جاتا ہے صفر کے ٹھیک اور بی سکوائر بٹا اے سکوائر ایکس سکوائر یہ برابر ہو جاتا ہے بی سکوائر کے اور بی سکوائر ہم کینسل کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس بچ جاتا ہے ایکس سکوائر برابر ہے اے سکوائر کے ٹھیک تو یہ ایکویشن کچھ اس طرح ہو جاتی ہے اور ایکس جو ہے وہ مسپت یا منفی جذر اے کے برابر ہو جاتا ہے تو یہ پوئنٹ یہاں پر اے اور صفر ہو جاتے ہیں اور بائیں جانب منفی اے اور صفر ہو جاتے ہیں جب ایکس ٹرم جو ہے مصبت ہوتا ہے تو ہائپر بولا جو ہے وہ دائیں اور بائیں جانب کھلتا ہے اور جب وائے ٹرم جو ہے مصبت ہوتا ہے اس کیس میں تو ہائپر بولا اوپر اور نیچے کو کھلتا ہے تو آئیے سے ثابت کرتے ہیں جب وائے سکوائر بٹا بی سکوائر برابر ہے ایکس سکوائر بٹا اے سکوائر جمع ایک کے تو یہ کوئشن اس طرح ہو جاتی ہے تو یہاں پر اسے حل کرتے ہیں وائے سکوائر برابر ہے بی سکوائر بٹا اے سکوائر انٹو ایکس سکوائر جمع بی سکوائر تو یہاں پر ہم اب سکوائر روٹ نکالتے ہیں تو وائے برابر ہو جاتا ہے پلس مائنس سکوائر روٹ بی سکوائر بٹا اے سکوائر انٹو ایکس سکوائر جمع بی سکوائر تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جگہ بھی خاتم ہو رہی ہے جیسے ہی ایکس جو ہے وہ انفیلٹی پر پہنچتا ہے تو وائے جو ہے وہ جب ایکس مسپت یا منفی انفیلٹی پر پہنچتا ہے تو یہ ایکویشن جو ہے یہاں پر بی جو ہے کانسٹنٹ ٹرم ہے جب ہم اس ٹرم کا سکوائر روڈ نکالتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے بی بٹا اے ایکس مسپت یا منفی بی بٹا اے ایکس ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے یہی اسمٹوٹس جو ہے ہم دوبارہ بناتے ہیں یہ جو دو لائنیں ہیں تو اس کیس میں ہم ہمیشہ جو ہے تھوڑا سا اسمٹوٹس سے زیادہ ہوتے ہیں ہمیشہ اور اس لیے جو ہے ہم مسپت کوارنٹس اوپر کی جانب ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم نیچے ہوں گے ٹھیک اور ایک اور طریقہ ہے کہ اس کیس میں ہائپر بولا جو ہے اوپر اور نیچے جو ہے ایکس جو ہے وہ صفر ہو سکتا ہے لیکن وائے جو ہے وہ صفر نہیں ہوگا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس اس اروجنل فارمولے میں دیکھیں آپ کہ یہاں پر دیکھیں ایکس اگر صفر ہو سکتا ہے اگر ایکس صفر ہوتے ختم ہو جائے گا اور وائے بٹا بی سکوائر ایک کے برابر ہو جاتا ہے تو وائے کی قیمت نکال سکتے ہیں تو اگر وائے صفر ہو تو ایکس اسکوائر برابر ہے منفی اے کا جذر جو ہے جہاں پر منفی عدد کا جذر نہیں نکال سکتے تو یہ ممکن نہیں ہے تو یہ ہمیشہ اوپر نیچے کھلے گا اس کنڈیشن میں تو میں آپ کو جو ہے کنفیز کرنا نہیں چاہتا بہرحال اگلی چند ویڈیوز میں ہم ڈرا کریں گے ایلپس سرکلز اور ہائپربولا حقیقی آداد کو لے کر ٹھیک